بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکروں کو یوٹیوب چینل پہ آج ہے تین مئی سال دوہزار بیس اور دن ہے جناب آج اتوار کا فاقدار حکومت اسلام آباد کا موسم بڑا زبردست ہے جناب بارش ہو رہی ہے اور موسم بھی بڑا خوشگوار ہے تھنڈ ہے بلکہ اور دو مئی تین مئی کو اتنا اچھا موسم ملنا ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں ہے تو خبر آج ہے جناب ہمارے پاس اچھی اور ہمیشہ آپ سے کوشش کرتے ہیں کہ اچھی خبریں دیں اور اس خبر کا تذکرہ ہم نے آپ سے پہلے بھی دیکھ کیا تھا اور اب وہ خبر میچور ہو رہی ہے جو ہم نے آپ سے انفرمیشن شیئر کی تھی وہ انفرمیشنز اب مختلف انگل سے مختلف زاویوں سے اور مختلف ذرائع سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے بلکل خبر کیا ہے خبر ہم نے آپ کو دی تھی اٹھارویں ترمیم کے بارے میں کہ اٹھارویں ترمیم اور انفی ایوارڈ انفی ایوارڈ بھی اس پہ بھی نظر ثانی ہو رہی ہے نیا انفی ایوارڈ نئے رولز نئی تقسیم ہوگی اس کی کوشش ہو رہی ہے اور اٹھارویں ترمیم پہ نظر ثانی بلکہ اٹھارویں ترمیم پہ ہی نظر ثانی نہیں بلکہ ہم نے آپ کہا تھا کہ ایک کانسٹیٹوشنل ریفارم سونے جا رہی ہے ایک آئینی پیکج آئے گا اس آئینی پیکج میں کیا کیا ہو سکتا ہے ہم وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو اور اس کے پسے پردہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب کوشش کر رہی ہے پاکستان پیپرز پائٹی بھی اور پاکستان مسلمی نواز کی عادت یعنی شریف فیملی اور زرداری اینڈ بھٹو فیملی اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم اور جو کانسٹیٹوشنل ریفارمز ہونی ہے جو آئینی پیکج آنا ہے جو آئین میں ایک بڑی ترمیم ہونی ہے اس کی حمایت کے بدلے میں کچھ مراعات لی جائیں اور سادہ زبان میں اگر میں کہوں سادہ زبان سادہ زبان یہ ہے کہ ایک بڑے سیاسی این آروں کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں بڑے سیاسی این آروں کے لیے پاکستان پیپرز پائٹی بھی اور مسلمی نواز بھی یعنی شریف فیملی اور بھٹو اور زرداری فیملی یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بڑا سیاسی این آروں مل جائے اور کیسے مل جائے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اٹھارمی ترمیم اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں اور این ایف سی بار اس کو بھی ریویو کرنا چاہتے ہیں اٹھارمی ترمیم کیا ہے اٹھارمی ترمیم یہ ہے سادہ زبان میں میں بتا دیتا ہوں مزید باریکیوں میں جانے کے بجائے اٹھارمی ترمیم میں پاکستان کے آئین کی کوئی ایک سو میرا خیال ہے تیس یا چالیس آرٹیکل تبدیل کر دیا گئے تھے یقدم یقلخت اور اس میں جو پہلے ہمارا آئین تھا یا سسٹم تھا اختیارات کی تقسیم تھی مرکز اور صوبوں کے درمیان وہ ایک صوبے بھی ازاد تھے لیکن مرکز ہمیشہ سے ایک فیڈریشن جو ہوتی ہے مرکز ہمیشہ سے مضبوط ہوتا ہے صوبے اس کے نیچے ہوتے ہیں لیکن یہ اٹھارویں ترمیم جو کی گئی اس کے نتیجے میں صوبے صوبائی حکومتوں کو تگڑا کر دیا گیا اور مرکز فیڈریشن جو ہے یعنی کہ پاکستان ریاست پاکستان وہ ویک کر دی گئی تھی تو اب جناب کیا ہو رہا ہے کیونکہ مسلم علیک نواز کا ایک گھڑا اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور کیسے سپورٹ کر رہا ہے اس وقت جب پہلے ترمیم ہوئی تھی تو جناب اس وقت سیچویشن یہ تھی اٹھارویں ترمیم کے بارے میں اب میں آپ کو میاں نواز شریف صاحب کا بتا دیتا ہوں کہ ان کے کیا نکتہ نظر ہے جب وہ وزیر آزم تھے تو آرمی چیف ان کے پاس آرمی چیف نے ان سے بات کی کہ یہ ایٹین تھ امینڈمنٹ نے تو ہمارا آئین کا حلیہ بگاڑ بھی ہے اور یہی یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور پاکستان کمزور ہو گیا ہے اور صوبے تگڑے ہو گئے ہیں اس پہ وزیر آزم نواز شریف نے کہا کہ یہ ہمیں بھی احساس ہوا ہے لیکن ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور یہ غلطی کیسے ہوئی کیونکہ اس وقت مجبوری تھی مجبوری یہ تھی کہ دو بار سے زائد وزیر آزم بننے پہ پابندی تھی لہٰذا مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی کہہ لیں ان کے لئے سب سے بڑی مسئلہ یہ تھا نواز شریف صاحب کے لئے کہ تیسری بار وزیر آزم بننے میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو تو مسلم لیگ نواز نے یہ بات منوالی تھی اور ان کی یہ بات مان لی کہ دو دفعہ سے زائد بھی وزیر آزم بن سکتا ہے کوئی بھی شخص اور ایک اور چیز اس میں بہت سارے جو مرکز کے پاس اختیارات تھے یا مرکز کے پاس محکمے تھے تعلیم ہے صحت ہے وہ اور دوسرا یہ جو سرکاری محصولات کی تقسیم ہے وہ ساری چیزیں یہ ساری چلی گئی تھی اس میں اس طرح سے غلط تقسیم ہوئی فار ایکزمپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہزار ارب روپے اگر اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں چھے سو ارب تو صوبوں کو چلا جاتا ہے اور یہ این ایف سی وارڈ ہے چھے سو ارب صوبوں کو چلا گیا ہے چار سو ارب باقی بچتا ہے چار سو ارب میں تنخواہیں بھی پوری کرنی ہیں دیفنس کا جو ہمارا دفاعی ضروریات ہے وہ بھی پوری کرنی ہیں اور کرزے بھی اتارنے ہیں تو پاکستان کچھ بھی نہیں خیر اب ہوا یہ ہے جو ڈیمانڈز آئیں ہیں مسلم لیگ نواز نے بھی اپنا اجلاس بلایا پیپس پارٹی نے بھی بلایا اب مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف فیملی یعنی کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ترمیم تو ٹھیک ہے جی کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا پہلے بھی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اس میں کافی غلط چیزیں ہوئی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے اس کے بدلے میں ہمیں یہ ملے کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے ہماری جو سزائیں ہیں نیب آرڈیننس نیب احتساب عدالت کی طرف سے وہاں پہ ہمارے ساتھ بارگین کی جائے اور وہاں پہ ہمارے ساتھ ڈیل کی جائے یہ ہے اس وقت بات ہی چل رہی ہے اور آئندہ جو الیکشن ہو آئندہ الیکشن ہونے سے پہلے پہلے نواز شریف صاحب نہیں تو مریم بی بی کم از کم وہ الیکشن لڑنے کی اہل ہوں یہ مسلم لیک نواز شریف فیملی کی یہ کوشش ہے کہ جناب میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ نمبر ون ان کی احتساب عدالتوں سے سزائیں جو ہوئی ہیں وہ سیٹسائیڈ ہوں کسی بھی طریقے سے وہ نیب آرڈیننس میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے اور وہ ادروائز بھی ہو سکتا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہائی کورٹس میں مقدمات کو پرسو نہ کیا جائے ایک چیز دوسری یہ چاہ رہے ہیں جناب کے آئندہ جب الیکشن عام انتخابہ سے پہلے پہلے مریم جو ہے وہ کوالیفائی کریں الیکشن لڑنے کے لئے کیونکہ اس وقت ان کو سزا ہوئی ہے اور وہ تیس سے پہلے پہلے تیس کے بعد جو الیکشن ہوگا دوہزار تیس اس میں پھر ایک اور شرط ہے جناب وہ مسلم لیک نواز کی طرف سے بھی ہے ابھی میں مسلم لیک نواز کی بات کر رہا ہوں وہ شرط یہ ہے کہ پارلیمان کی مدت جو ہے وہ چار سال کر دی جائے پانچ سال سے کم کر کے چار سال کر دی جائے اب مدت اگر چار سال ہوتی ہے تو پھر الیکشن ہوں گے ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اٹھارہ میں ہوئے تھے بائیس میں ہوں گے پارلیمان کی مدت بھی چار سال وزیراعظم کی مدت بھی چار سال ہر چار سال الیکشن ہوئے یہ ہے مسلم لیک نواز پیپرز پارٹی بھی یہی چاہ رہی ہے کہ نیب آرڈیننس میں جو تبدیلی اب مسلم لیک نواز اور پیپرز پارٹی کٹھے ہو رہے ہیں اس معاملے میں کہ جو ادھر اٹھارہویں ترمیم کو ریویو کرنا ہے ٹھیک ہے کر لیں این ایف سی وارڈ کو ریویو کرنا ہے کر لیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا ہمارے مقدمات ختم کیے جائیں اور نیب آرڈیننس میں ترامیم کی جائیں نیب آرڈیننس میں مسلم لیک نواز نے اور پیپرز پارٹی نے دونوں نے مل کے ایک مسعودہ تیار کر لیا ہے اور اس مسعودے کے تحت چیئر میں نیب کے اختیارات ملکل ختم اس کی گرفتاری کا اختیار اس کا واپس لیا جا رہا ہے چیئر میں نیب کی مدد بھی کم کی جا رہی ہے چار سال سے کم کر کے تین سال اور اسی طریقے سے احتساب عدالت کو اختیارات بھیجے جائیں اور ریفرنس فائل کرنے کے اختیار بھی اس کو ابھی دائرہ وسیع کیا جائے ایگزیکٹیو کنٹرول میں آئے اور پھر جو ہوتا ہے ریمانڈ لینا یعنی کہ نوے روز کا ریمانڈ وہ بھی ختم کر کے چودہ پندرہ دن کیا جائے سزا جو ہے پانچ سال سے پرانا اگر ہو گیا کیس تو پانچ سال بعد کسی قضیعہ کو نہیں چھیڑا جائے گا یہ ساری چیزیں تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم بھی نوازہ بھی کٹھے ہو گئے ہیں اور ان شارٹ اب وہ ایک سیاسی اینارو مانگ رہے ہیں مانگنا شروع کر دیں گے آنے والے دنوں میں بقاعدہ کیونکہ بلاول بھٹو کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ بڑی تند و تیز اور بڑی زبردست تھی اور ساری ملبہ وفاق پہ ڈال دیا مرکزی حکومت پہ ڈال دیا وہ کوئی بھی ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن وہ پریشر اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ معاملات تیہ کریں ایٹین تھ ہمینٹمنٹ کو ریویو کرنا ہے ہم حاضر ہیں این ایف سی وارڈ کو ریویو کرنا ہے ہم حاضر ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں نیب آرڈینس میں ترامیم جو ہیں اس میں ہماری جو ترامیم ہیں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے اور ہمارے مقدمات ختم کیے جائیں تو یہ ڈیل اس وقت تیار کی جا رہی ہے اب اگلی بات ہے کہ یہ جب عمران خان صاحب کے پاس آئے گی تو کیا پاکستان تحریک انصاف اٹھارویں ترمیم کو ریویو کرنے کے بدلے میں اور این ایف سی وارڈ کو ریویو کرنے کے بدلے میں کیا اپنا اصولی موقف چھوڑ کے آگے بڑھیں گے اور ایک سیاسی ایناروں دے دیں گے ان کو تو جناب ہماری اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وزیراعظم عمران خان ایسا نہیں کریں گے اور اگلی اطلاع یہ ہے کہ یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی نہ بھی چاہیں تب بھی کوشش یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے اندر ایک مؤثر آواز موجود ہے جو بھٹو فیملی سے بھی کیا کہنا چاہیے بغاوت کرے گی اور مسلم لیگ جماعت کے اندر ایک مؤثر گروپ موجود ہے جو شریف فیملی سے بغاوت کرے گا اور آئینی ریفارمز ہوں گی آئینی پیکج آئے گا نئے بارڈیننس کو سائٹ پہ رکھ کے اٹھارویں ترمیم بھی ریویو ہوگی اور این ایف سی ایوارڈ بھی ریویو ہوگا اس کے لیے شریف فیملی کی اور بھٹو فیملی کی بلیک میلنگ کام نہیں آئے گی ورنہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کر سکتے ہیں اور ڈیل نہیں کر سکتے تو جناب یہ تھی اب تک کی سب سے بڑی خبر